نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیام التطوح نفل روزه نفل روزه کی فزیلت ان ابی سید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سام یوماً فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار سبعین خریفاً متفقن علی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے یعنی اتنا بڑا عجر ہے روزہ رکھنے کا خاص طور پر وہ روزہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو ہر سال کے شوال کے چھے روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے نبی ایوب الانساری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سام رمضان ثم اتبعہ بسط من شوال فکا انما سام الدہرہ رواہ مسلم و ابو داود والنسائی والترمیدی و ابن ماجتہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی چھے روزے رکھے اسے عمر بھر کی روزوں کا ثواب ملتا ہے اسے مسلم ابو داود نسائی ترمیزی اور ابن ماجتہ نے روایت کیا ہے اب انہوں نے نیجے کچھ کلکولیشن کی ہے کہ تیس روزے اور چھے روزے کل چھتیس روزے یعنی تھرٹی سکس روزے بنتے ہیں ہر روزے کا ثواب دس کے برابر ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے جو ایک نیکی لائے اس کے لئے دس کا ثواب ہے تو اس طرح اگر ہر سال کے رمضان کے بعد باقائدگی سے شوال کے چھے روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا یعنی سال کے پھر تین سو ساٹھ دن بن جائیں گے اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر میں سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں دس دن کم ہوتا ہے باقائدگی سے ایام بیز ایام بیز جو ہیں روشن راتیں چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اَنَبِي قَطَادَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِّن كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَدَانُ إِلَى رَمَدَانَ فَهَذَا سِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ رواہ مسلم حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ تین دن ایامِ بیس کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ ہر مہینے اگر روزے رکھے جائیں تو سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور کل کتنے روزے ہو جائیں گے تھرٹی سیکس روزے ہو جائیں گے اور ہر روزہ پھر دس کے برابر تو اس طرح تین سو ساٹھ تو گویا ایک انسان ساری زندگی ہی روزے سے ہے سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے ان حمزت ابن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ انہو سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوم فی السفر قال انشئت فسوم و انشئت فافتر رواہ النسائی حضرت حمزت ابن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں آپ نے فرمایا اگر چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے یہ سوال بہت سے لوگ کا ہوتا ہے کیا رکھ سکتے ہیں اگر رکھ سکتے تو رکھ لو اگر نہیں رکھ سکتے نہ رکھو جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں یعنی اس میں یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس میں انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں جو سفر ہو اس سفر میں روزہ رکھنے سے تعبیر کیا ہے تو طالب علم بھی کس میں ہوتا ہے فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جو علم حاصل کرنے کے لئے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائیں یعنی جب تک آپ گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک کا سارا وقت کیا وقت ہے فی سبیل اللہ دہرہ اللہ کی خاطر آپ نکلیں اور ساتھ اگر روزہ بھی ہو تو یہ روزہ پھر کئی گناہ زیادہ عجر و ثباب کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ گھر میں رہ کے انسان کے لئے سہولت ہوتی ہے اگر آپ تھکے میں آپ لیٹ جائیں آپ کم کام کر لیں لیکن جب آپ کسی خاص مشن پر نکلتے ہیں پڑھنے نکلے پڑھانے نکلے یا کوئی اور کام اس طرح کا جیسے یہ حج کے سفر انہوں نے کیا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ سفر شمار ہوتا ہے تو ایسے میں انسان اگر ساتھ روزے میں بھی ہو تو اس کا عجر و ثباب کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے سموار اور جمرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا حضرت ابو رارہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رارہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموار اور جمرات کو لوگوں کے آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں اسے درمیزی نے روایت کیا یوم عرفہ نوز الحجہ کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی دو سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ جبکہ یوم عاشورہ دس محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ نبی قطادة رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیام یوم عرفتہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہو والسنة التي بعدہو حضرت ابو قطادة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے صرف دس محرم کا روزہ رکھنا مکروح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے انعاشت رضی اللہ عنہ انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقمل سیام شہرن الا رمضان وما رأیتو فی شہرن اکثر منہ سیامن فی شعبان متفقن علیہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے دیکھا یعنی رمضان تو پورا اور اس کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں اور اس کے بعد شوال میں چھے اور اس کے بعد ہر مہینے کے تین یا پھر ہر ہفتے کے دو روزے سموار اور جمعیرات کا اور اسی طرح آشورہ کا روزہ اس کے ساتھ ایک اور ملا کے پہلے یعباد میں اور یوم عرفہ کا روزہ لیکن پندرہ شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا یہ درست نہیں اس کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مہینے میں ہی یعنی کسرت سے روزے رکھتے تھے نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ تین دن کے روزے رکھو یعنی ایام بیس کے میں نے ارز کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو یہ افضل ترین روزے ہیں میرے بھائی دعود علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ نے دعود علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا نصب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت انبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل السلاة بعد الفریزت صلاة اللیلی رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے جسے صلاة اللیل کہتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے سوموار کے روزے کی فضیلت انبی قطادت رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسوم الاسنین فقال فیہی بلکتو وفیہی انزل علیہ رواہ مسلم حضرت ابو قطادت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اسے مسلم نے روایت کیا ہے ذلحجہ کے پہلے نو روزے رکھنا مستحب ہے ذلحج کے مہینے میں جو پہلے نو دن ہے کیونکہ دسویں تاریخ کے تو عید ہوتی ہے کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہیں یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے ہر ماہ کوئی سے تین روزے رکھنا مستحب ہے ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا انہی اس میں آپ دیکھئے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کے پہلے نو روزے اور آشورہ کا روزہ رکھتے نیز ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی دو جمرات کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو تین ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں ہجری مہینے کے پہلے سوموار اور پھر پہلے دو جمرات اس طرح بھی تین پورے کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان تین دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو زہر سے پہلے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی قضاب آجب نہیں اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا اوپر اور اس کی قضابی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے سیام اربعین مسلسل چالیس روزوں کا چلنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یعنی بعض لوگ چالیس دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو